تلنگانہ حکومت کی جانب سے موسی فرنڈ ڈیولپنٹ پروجیک کو شروع کرنے کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ندی کے کنارے پر بفر زون کو نشانزت کرنے کے علاوہ ندی پر تعمیر داہیوں پرانے پلوں کے استحقام کا تجزیہ کرنے کے لیے اقدامہ شروع کیے جا رہے ہیں موسیٰ ندی پر تقریباً سترہ پلوں کے استحقام کا جلد ہی تجزیہ کیا جائے گا اس منصوبے کے لیے مجموعی ماسٹر پلان کی تیاری کے لیے پچپن کنسلٹینٹس کو مدوق کیا گیا ہے موسیٰ ندی کے پچپن کلومیٹر پر محیط سائٹ ایریا کے لیے ماسٹر پلان تیار کیا جا رہا ہے مختلف مقامات پر بنائے گئے سترہ پلوں کے استحقام کا تجزیہ کرنے کے لیے موسی ریو فرنڈ ڈیولپمنٹ کورپریشن ایجنسیوں کے ساتھ کام کر رہی ہے ان میں سے زیادہ تر پل دہائیوں پہلے تعمیر کیا گئے تھے اگر گریٹر حیثرباد موسیپل کورپریشن نے تقریباً دس سال قبل چند پلوں کے استحقام کا تجزیہ کیا تھا لیکن مختلف اجزاء خاص طور پر دھانچے کے استحقام اور حفاظت کی جانچ کی ضرورت تھی مثال کے طور پر پرانا پل پندرہ سو اٹھیتر میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس نے موسیٰ ندی میں انیس سو آٹھ میں آئی تغیانی کو برداشت کیا تھا ریاستی حکومت اب خوصورتی اور سیاحت کو فراغ دینے سمیت مختلف کاموں کو انجام دینے کا منصوبہ بنا رہی ہے